اسلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آل سیدنا محمد مبارک وسلم لعدداد درد و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر دوستو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس وقت تک ہمارا ساتھ دیا اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو چاہ سزار سے ساٹھ سزار کہ ہمارا سفر ہے انشاءاللہ بہت جلد پورا ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں مزید بھی اچھی اچھی اپ ڈیٹس ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو اس والے سے بھی بڑی آئے میں کہ لوگ سوات کے طور پر جب جاتے ہیں کلام وغیرہ میں تو انہیں دیکھنے کے لیے چند مہتود جگہ جن سے ہوتی ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں ظہری بات ہے وہ ان علاقوں سے وقفیت نہیں رکھتی ہیں اور جہاں جیپ والا ان کو لے جائے وہیں کہ وہ کے رہ جاتے ہیں لیکن آج ہم جس مقام کا آپ کو ویو دکھا رہے ہیں اور جس کے بارے میں ہم آپ کو آگائی دینے لگے ہیں یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں جیپ ہو یا نہ ہو آپ اپنی گاڑی میں بھی بہت آسانی پہنچ سکتے ہیں اور اتنا خوبصورت مقام کہ یہ کسی اور ملک یا کسی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ترقی آفتہ ملکوں کی صحف میں ایسی جیل ملے گی یا پھر پاکستان میں ایسی جیل یہ ممکن نہیں تھا لیکن یہاں پر سواد کے اندر کلام ویلی کے اندر اتروڑ کی جانب اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں کتنا یا میں ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتاتا ہوں اور وہاں پوچھ کر آپ کو یہ سارے مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ جیل روڈ کے اوپر ہی ہے مین روڈ کے اوپر ہے کہیں آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا لیکن اس کے نظارے انتہائی خوبصورت ہے اس میں کشتی رانی کرتے ہوئے آپ ایک ایسے منظر میں کھو جاتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی دیو مولای کہنیوں کے قصے سن رہے ہوں اور قصہ سنتے سنتے خود اس کا ایسا بن گئے ہوں تو بلکہ جی اس کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی لیکن شارت یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں ویڈیو پوری دیکھیں گے تو خوبصورت نظارے بھی انجائے کر سکیں گے اور ساتھ آپ کو پوری طرح معلومات بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں پر کیسے پوچھ سکتے ہیں تو بلکہ جی ویڈیو بیہنے کے لیے ایک طور پھر انور بھائی کا شکریہ جن کا خود کا تعلق اتروڑ ویلی سے ہے پیشے کے اعتبار سے وہ استاد ہے لیکن پاکستان کے خوبصورت مقامات اور ان کی اگائی فرام کرتے رہتے ہیں ہمارے چینل کے وساطت سے اور خود بھی گھنے پھرنے کے شوقین ہیں اور ہمارے سبسکرائب بھی جب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں بھی برپور معلومات سے بھرا ہوا ٹور کراتے ہیں یعنی کہ ہر جگہ کی انفرمیشن اور پھر وہاں تک لے کے جانا یہ انہی کا ہی خاصہ ہے تو چلتے ہیں یہ ویڈیو کی مین تھیم کے جانے یہ عجید دماغہ جیل اب لفظ دماغہ سن کے آپ کے ذہن میں بڑے عجیب سے خیالات آ رہے ہوں گے یہ کسی دماغہ کی پیداوار ہو سکتی ہے لیکن اس کے زیادہ علم نہیں میں رکھتا ہوں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی جانیں گے اور وہ اسے پوچھیں گے کہ پھر کسی ویڈیو میں بتائیں ہمیں کہ یہ نے اسے دماغہ جیل کہتے کیوں ہیں لیکن یہ سننے میں آیا کہ یہ جیل پہلے بڑی جب یہاں بہت دوزہ دس میں سلاویا تو اس جیل کا بند ٹوڑ گیا تھا اور اب یہ جیل بہت کم پانیس میں رہ گیا لیکن پھر بھی اس قابل ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت جیل جنسی ہے اس کا شمار اس میں ہوتا ہے یہاں پر کشتی رہنی کی جا سکتی ہے اور یہاں پر سائٹ پہ ایک بڑا ہی زبردست ریزارٹ تعمیر ہوا ہے جو کہ فن کا ایک شاکار ہے اس ریزارٹ میں کیا کچھ ہے یہ تو جب ہم جائیں گے وہاں اندر گمے پھریں گے اور اس کے بارے میں مزید معلومات آپ کو دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خوبصورت مناظر ہے یہ تو آپ میری سکرین پر اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں تو جناب آپ اگر کلام جاتے ہیں تو کلام کے شہر سے گزر کر جب آگئے آپ ایک راستہ اشو فارس کی جانے چاہتا ہے تو وہیں سے لفٹ سائٹ پر اگر آپ مڑیں تو پھر اتروڑ کی سڑک آ جاتی ہے جی یہاں اتروڑ ویلی کی جانے مو کرتے ہوئے اتروڑ شہر سے کچھ فاصلے سے پہلے اتروڑ سے پہلے ہر قسم کی گاڑی یہاں پر پہنچ سکتی ہے اور یہاں پر جا کر آپ کشتی رانی سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہاں جیپ والوں کی وہ کہتے ہیں منس ماجد نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ ہمیں یہاں پر لے کے جائیں بلکہ خود اپنی گاڑی میں بہت سانی آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور یہاں پر پوچھنے کے لیے آپ کو جو وقت ترکار ہے وہ آڑڑی تقریباً گھنٹا سوا گھنٹا لگ سکتا ہے اگر آپ راستے میں رکھتے ہوئے جائیں خوبصورت نظاروں کو انجائے کرتے رہے ویسے تو اتروڑ تک کا فاصلہ سوات سوری کلام سے لے کر اتروڑ کا فاصلہ چوتہ کلویٹر کا ہے یہاں ایک بات اور بھی مجھے سننے میں آئی ہے کہ ایک مقامی قبائل کا آپس میں کچھ جگڑا تو نہیں کہہ سکتا ہوں تنازہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس قسم کہا ہے کہ وہ تروڑ ویلی اور کلام ویلی کے لوگوں کا آپس کا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو جب سیاہ دور سے جاتے ہیں تو انہیں تو ان باتوں کا نہیں پتا ہوتا تو وہ کلام کے کچھ حصے دکھا کر انہیں وہیں سے واپس بھی دیا جاتا ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے حالات ویسے ہیں اور اس قسم کی وہاں پر فلمیں چلائی جاتی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے لوگ بھی اتنی خوبصورت ہیں آپس میں جو مرضی ہو لیکن سیاہوں کی خدمت کرنا سیاہوں کے ساتھ اچھے سلوگ سے پیش کرنا انہ کا خاصہ ہے تو بالکل جی آپ نے اگر یہاں آنا ہو تو انور بھائی کا نمبر سکرین پر موجود ہے اور انور بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دیگر معلومات بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا ٹور بھی پلان کر سکتے ہیں ان چی ٹور سے یاد آیا کہ اب ہم نے بھی فیصلہ کی ہے کہ پٹرول مہنگا ہونے کے وجہ سے ذاتی خراجات پورے کرنے کے لیے یعنی کہ اگر میں نے ان جگہ کی خوبصورت ویڈیو آپ کو بنا کے دکھانی ہے تو دو کام ہمیں بھی کرنے پڑیں گے ایک تو جو سیاد سے وابستہ انڈیسٹری ہے جیسے ہوترز وگرہ ہے وہ ہمیں بلا سکتے ہیں ہمیں رینے کی جگہ دے سکتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے دے سکتے ہیں تو دوسرا آپ لوگ ہیں جی بالکل آپ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹی فیملی ابھی ہم نے جو کپلز ٹوور اس کا آرینجمنٹ کی ہے اور اسی سسلے کی ایک کڑی انشاءاللہ بہت جال تغلیق دو دنوں میں ہم نرانکہ گان جا رہے ہیں اور پھر سواد کلام بھی ایسی طرح آئیں گے تو جو دوست جانا چاہتے ہیں کپلز چھوٹی فیملی یعنی کپلز سے مراد صرف نیو ایلی میریج والے نہیں ہیں بلکہ مزرگ بھی آسکتے ہیں ہمارے پاس جنگ بھی آسکتے ہیں ہر عمر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ آسکتے ہیں جو بھی آنا چاہیں ہم انہیں ویلکم کریں گے لیکن چونکہ ہمارے پاس اپنی گاڑی چھوٹی ہے کار ہے تو اس نظری سے بات ہے دو سے تین افراد کو لے جانا آسان ہے تو انہی کو ہم ساتھ لے جا کر ایک لکشری ٹور کرانا چاہتے ہیں ایک ایسا ٹور کرانا چاہتے ہیں جو یادگار ہو صرف یہی نہیں کہ لے جایا پھینکا اور واپس لے آیا یہ ہماری ٹورزم انڈسٹری میں ایک بڑی عجیب سی بات بن گی ہے کہ جلدی جلدی ایک جگہ پہ جا کے وہاں سے اٹھا کے آ کر لے جاتے ہیں لیکن ہم اس کے بریکس ٹور کرائیں گے عراب سکون اور جسے کہتے ہیں باوقار طریقے سے آپ کو ان علاقوں کی سائل کرانے کی کوشش کریں گے ہم کے ساتھ تک کمیاب ہوتے ہیں یہ طورہ بھی جانتا ہے لیکن اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کریں گے اسی کے ساتھ آر کے اماری ویڈیو کا خطاب ہوتا ہے جازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا پاکستان کو اسی طرح خوبصورت رکھے یہ حسین بادیاں یہ خوبصورت نظاریں ہم اسی طرح دیکھتے رہے جہاں بھی جائیں صفائی کا خاص حیال رکھا کریں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات